مل گیا مل گیا ارتقاء کا ثبوت مل گیا یعنی یہ نام نے حادی سائنس دان ڈاروین کے اتنے پوجھاری تھے کہ انسانوں اور بندروں کے درویان کی کڑی دریافت ہو گی علم و تدبر کے شائقین کے لیے آج بات کر رہے ہیں ایک انتہائی دلچسپ موضوع نظریہ ارتقاء پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تھیری آف ایولوشن کے حوالے سے چند مشہور ترین فروٹ جی ہاں نظریہ ارتقاء کے بارے میں کس نے نہیں سنا ہماری نوی جماعت سے ہی اور شاید اس سے پہلے کی بھی سائنسی کتب میں اس نظریہ کو تو سائنس کے طور پر بچوں کو پیش کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور سائنس کمیونیٹی میں آئے روز اس کے دلائل و شواہد کا چرچہ ہوتا رہتا ہے اگر نہیں ہوتا تو ان بڑے دھوکوں کا ذکر نہیں ہوتا جو اس نظریہ کے پرچار کرنے کے لیے کئی سالوں سے سائنس کے نام پر کرتے آئے ہیں تو بغیر وقت ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا اور غالباً سب سے بڑا فراڈ جو نظریہ ارتکاع کے پیروکاروں کی طرف سے کیا گیا ہے وہ ہے پلٹ ڈاؤن مین کا دھوکہ انتھروپالوجی کا سب سے بڑا فراڈ پلٹ ڈاؤن مین آپ جانتے ہیں کہ نظریہ ارتکاع والے انسان کو بندر یا چمپینزی کی نسل سے ارتکاع پایا ہوا مانتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے ہی ایسے فوسلز کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے کہیں یہ ثبوت مل جائے کہ یہ چمپینزی اور انسان کی درمیان اسٹیج کا فوسل ہے تو انیس سو دس اور بارہ کے درمیان انگلینڈ میں ایک خوپڑی دریافت ہوتی ہے اور اسے پلٹ ڈاؤن مین کا نام دیا جاتا ہے مل گیا مل گیا ارتکاع کا ثبوت مل گیا کے طور پر اس کا خوب چرچہ رہتا ہے نیو جوک ٹائمز میں اس کی خبر لگتی ہے کہ ڈاروین کا نظریہ سچا ثابت ہو گیا چالیس سال تک اس کی نظریہ ارتکاع کے ثبوت کے طور پر تشہیر کی جاتی ہے ایک خوپڑی کی بنیاد پر ایک پورے انسان کی تصویر بنا کر بھی شائع کر دی جاتی ہے اور چالیس سال بات پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک فراڈ تھا جو خوپڑی ملی تھی وہ تو ایک اورینگا ٹین کی تھی اسے کیمیکل سے پروسس کر کے اسے کئی ہزار سال پرانا ثابت کیا گیا اور اس کے دانتوں کو گھس گھس کر انسانی دانتوں جیسا بنایا گیا یعنی یہ نام نہادی سائنس دان ڈاروین کے اتنے پجاری تھے کہ اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلا ثبوت جو پیش کیا وہ ایک دھوکہ تھا اور چالیس سال تک اس دھوکے کو دنیا سائنس کی دریافت مانتی رہی ذرا سوچیں چالیس سالوں میں کتنے مذہبی لوگوں کو تانے دیے گی ہوں گے کہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں نمبر ٹو نبراسکا میں امریکی ریاست نبراسکا میں انیس سو سترہ میں ہیرلڈ کوک نامی شخص کو ایک فوسل ملتا ہے اور جلد ہی اس فوسل کو میسنگ لنک اور نظریہ ارتکا کے ثبوت کے طور پر پشک کیا جانے لگتا ہے کہ انسانوں اور بندروں کے درویان کی کڑی دریافت ہوگی سائنس میکزین میں انیس سو بائیس میں اس کا آرٹیکل چھکتا ہے نیو یورک ٹائمز میں خبر لگتی ہے اور لندن والے تو اس فوسل کی بنیاد پر پوری ڈرائنگ تیار کر لیتے ہیں ہے نا شاندار آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ سارا چرچہ جس فوسل سے کیا جاتا ہے وہ محض دانت کا ایک ٹکڑا ہے جی ہاں یہ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دانت ان کو ملتا ہے اور ایک دانت سے نظریہ ارتکا کا ثبوت انسان بندروں کا رشتہ دار ثابت تصویریں چھپنا شروع لیکن ذرا ٹھہریئے اس دریافت کے محض دس سال بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ دانت تو ایک سور کا ہے جی ہاں سور کا دانت ارتکائی لوگ اس نبراسکا مین ہوک سے بڑا چڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مکمل دھوکہ نہیں تھا بلکہ محض غلطی تھی غلطی ہو جاتی ہے چلے ہم اس موضوع پر بھی ایک لیدہ سے ویڈیو بنائیں گے کہ نظریہ ارتکا میں کتنے بلنڈر یعنی کتنی غلطیاں ہوتی رہی ہیں نمبر تین آرکیو ریپٹر چلے جی انسانوں کے بندروں کے ارتکا سے تھوڑا ہٹتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈائنا سورز اور پرندوں کے ارتکا کے بارے میں تیری آف ایولیشن کے مطابق پرندوں کا ارتکا دائنا سورز سے ہوا ہے آپ گوگل کریں تو آپ کو بہت سے آرٹیکل و تصاویر مل جائیں گی کہ کس طرح سے ڈائنا سورز پرندوں میں ارتکا پذیر ہوئے تو اب یہ ایسے فوسلز کی تلاش میں رہتے ہیں اسی طرح ایک فوسل کے حوالے سے نیشنل جیوگرافک کے سرورگ پر ایک تصویر لگا کر اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے اندر آرٹیکل میں لکھا جاتا ہے کہ پرندوں اور ڈائنا سورز کا میسنگ لنک مل گیا اور اس فوسل کو اس وقت کے اسی ہزار ڈالر میں خریدا جاتا ہے نیشنل جیوگرافک کی ایک پریس کونفرنس بھی ہوتی ہے انتقائی بڑے پور جوش اور خوش نظر آتے ہیں ایک بار پھر سے مل گیا مل گیا انتقا کا ثبوت مل گیا لیکن ان کی یہ خوشی تھوڑی ہی دیر کی ہوتی ہے جلد ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فوسل بھی فیک تھا یہ فوسل تقریبا 1997 سے گفتگو کا حصہ تھا اس کا ذکر چل رہا تھا اور 1999 میں نیشنل جیوگرافک اس کو پبلش کرتا ہے اور چند ہی ماہ بعد پتہ چل جاتا ہے یہ 2000 میں کہ یہ فیک فوسل ہے اور اس کے بھی آرٹیکلز اور اس کی بھی خبریں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں نیشنل جیوگرافک ایڈیٹر اور پیلینٹولوجس اس سے شرمندگی کا اظہار بھی کرتے ہیں یہاں زمن میں ایک اور ایسے فروڈ کا ذکر کرنا چاہوں گا آرکیو پیٹرکس آرکیو پیٹرکس بھی ڈینسورز کے پرندوں میں ارتکا پائے جانے کے ثبوت کے طور پر کافی مشہور فوسل مانا جاتا ہے لیکن یہ بھی کانٹروورسیز کا ہی شکار رہا ہے یہ بھی بتاتا چلو کہ اسے مکمل طور پر فروڈ تو نہیں مانا گیا لیکن اس کے دھوکہ ہونے اور اس کے جالی ہونے کا دعویٰ ہو چکا ہے جبکہ اس کو میوزیمز میں نمائع کرنے والے اور ارتکائی ادارے اس دعویٰ کا دفاع کرتے رہتے ہیں اور دوسری جانب اس پر اترازات بھی قائم کیے جاتے رہتے ہیں انشاءاللہ آرکیو پیٹرکس کی مکمل کہانی پر اس کی مکمل تفصیلات کے لیے ایک الہدہ سے ویڈیو بنائی جائے گی نمبر چار ہیکلز ایمبریوز نظریہ ارتکاع کے ثبوت کے طور پر مختلف جانداروں کے ایمبریوز کو آج بھی سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے میں نے ارتکاع کے حوالے سے مورو کے ریسپونس میں جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ مورو نے اپنے دعویٰ کی دلیل کے طور پر جو سکرین پر تصویر دکھائی وہ ہیکل کے ایمبریوز کی ہے ہیکل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چونکہ ہم انسان سب ایک ہی نسل سے ارتکاع بذیر ہوئے ہیں تو پیدائش سے گزرتے ہوئے شروع میں ہم سمجھ جاندار ایک جیسے ہی ہوتے ہیں حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آج سے کئی سو سال قبل ہی کنفرم ہو گئی تھی کہ ہیکل کی یہ ڈرائنگز جانی ہیں نکلی ہیں البتہ اتقائی لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن 1997 میں 1997 میں سینٹ جارج ہاسپیٹل اور میڈیکل سکول آف لندن کے ڈاکٹر مائیکل ریچرڈسن پورے طرح سے بلا کسی شک و شبے کی یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہیکل کے ایمبریوز کی یہ تصاویر مہز ایک فراڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیکل کے ایمبریوز کی تصاویر اور اصلی ایمبریوز میں کتنا فرق ہے لیکن سب سے زیادہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ 1997 تو کیا آج تک بھی پوری دنیا کی بائیولوجی کی ٹیکس بکس میں ہیکل کے ایمبریوز کی یہی تصاویر جو ثابت شدہ فیک ہیں وہ دلیل کے طور پر استعمال ہوتی ہے یہ تعلیم کے نام پر بہت دولہ دھوکہ ہے یہ سکرین پر 12 کلاس کی یہ کتاب کا ایک سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ٹیکس بکس میں انہی تصاویر کو اب بھی پڑھایا جاتا ہے آپ بھی کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ کیا اس کتاب کے نئے ایڈیشنز میں یا کسی بھی نائنس ٹین یا گیاروی بار میں یا کسی بھی کلاس میں کیا آپ کو بھی آپ کی کتب میں بھی یہ تصویر شائع ہو رہی ہے کیا آپ کو بھی یہ پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے سادزہ کو کم از کم انیس سو ستانوے کا چھپا ہوا یہ آرٹیکل ضرور پڑھائیے گا اور پوچھئے گا کہ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کیوں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ ہیکل کے ایمبریوز فیک ہیں نمبر پانچ ہیمالین ہوکس پنجاب یونیورسٹی انڈیا کے پیلینٹولوجسٹ ڈاکٹر وشوجیت گپتہ کے بارے میں یہ آرٹیکل نائنٹین ایٹی نائن میں نیو جوک ٹائمز میں چھپتا ہے جس میں یہ آسٹریلوی شہری ڈاکٹر ٹیلنٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا فراڈ کیا گیا ہے ڈاکٹر وشوجیت جن کے ساتھ مل کر بہت سے پیلینٹولوجسٹ نے اپنے ریسرچ آرٹیکلز سینکروم آرٹیکلز پچھلے بیس سے پچیس سالوں میں شائع کیے ہیں جو کہ سب کے سب ڈاکٹر وشوجیت گپتہ کے جلی فوسلز کا نتیجہ ہیں یہ ڈاکٹر وشوجیت کرتے یہ تھے کہ دنیا بھر سے فوسلز کے نمونے لے کر ان کو انڈیا لاتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمالیا میں فلان فلان جگہ سے دریافت ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کو دعوت دیتے اور وہ ان فوسلز کو دیکھنے آتے اور پھر یہ ان کے ساتھ مختلف ریسرچ آرٹیکلز کو کو آرثر کرتے یعنی یہ ان کے ساتھ مل کر لکھتے تو ناظرین یہ محض پانچ فروڈ کی داستانیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ بھی مزید کچھ ایسے فروڈز کے بارے میں جانتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اور آخر میں یہی کہوں گا کہ تدبر کریں سوچیں کہ جس نظریہ کو ہمیں ایبسلوٹ سائنس کے زمرے میں زبردستی گھسیڑا جاتا ہے اس کے شواہد کی اندر کی کہانی کیا ہوتی رہی ہے کیوں لوگ مذہب کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دھوکے دیتے رہے ہیں یہ دھوکے تو منظر عام پر آگے ہیں لیکن کیا ہماری سوشل میڈیا ویب سائٹس پر کیا ہمارے کتب میں کیا ہمارے سکول کالجز یونیورسٹیز میں ان دھوکوں کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے آخر کیوں کیا ریزن ہے کہ یہ نظریہ ارتکا کے ماننے والے شروع سے ہی ان دھوکوں کا سہارا لیتے رہے ہیں اور آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ evolution is a fact it is not a theory اس طرح کے فیکٹس جس طرح 40 سال تک پیٹ داؤن مین ایک فیکٹ تھا نبراسکا مین ایک فیکٹ تھا سوچئے تدبر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ